بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل پرگرام کھیل کے ساتھ محسن علی حضر خدمت ہے تو مختلف پلیئرز کو بھی ملایا کوچز کو بھی ملایا فیڈریشن کے نمائندوں کو بھی ملایا جنلسٹوں کو بھی آپ سے ملایا تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ایک ایسے جنلسٹ سے ملاتے ہیں جو سپورٹس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں سپورٹس کا پاکستان میں تو ان کی فالوئنگ ہے ہی ہے لیکن انٹرنیشنلی اور سپیشلی ہمارے پڑوس انڈیا میں امریکہ میں جہاں جہاں کی آسٹریلیا کینیڈا انگلینڈ جہاں کی آپ بات کریں میسیف فالوئنگ ہے خود بھی ٹی وی شوز ہوسٹ کرتے ہیں تقریباً پندرہ سال ہو گئے ہیں حالانکہ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے پندرہ سال کی ہیں پندرہ سال کیسے ہو گئے ہیں تو پندرہ سال کے قریب ان کو صحافت میں ہو گئے ہیں سپورٹس جنلیزم میں ہو گئے ہیں ایک بڑے ٹی وی کے اوپر ایک لمبے عرصے تک ایک سپورٹس کا شو ہوسٹ کرتے رہے ہیں روز ٹی وی پہ کلین بولڈ کے نام سے بڑا میسیف ہٹ ہوتا تھا شو میں ان کے ساتھ بھی آتا ہوں ان کے اپنے چینل پہ آپ نے ہمیں بھی دیکھا ہوگا میں کہا یار ایک جنللسٹک پوائنٹ او ویو سے بہت ساری کرکٹ ہو رہی ہے بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان میں چاہے ہوکی ہے سکوش ہے پی او اے ہے کرکٹ تو ہائی ہے ٹینس ہے تو ہم ان سے بھی پوائنٹ او ویو لیں کہ جو اتنی ان کی گھرپ ہے اتنا وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے کہ رمیز راجہ وغیرہ پہ خامکہ کرسیزم ہو رہا ہے کیا لیپ ٹاپ سیلیکٹر جو محمد وسیم کو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں بابر آزم جو ہے اپنی من مانی کرتا ہے خموشی سے یا نہیں ٹھیک کام کر رہا ہے ساری باتوں پر بات کریں گے آج ہماری صد موجود ہے ہماری خوش قسمتی ہے رضوان حضر صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام محسن صاحب آپ خیریت سے مائم گوڑا مائم گوڑا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود بڑے انرجیٹک ہیں آپ باون سال یا یہ باون سال کی ایماتس باون سال کی ایج میں بھی ایسا انرجیٹک انسان میں نے نہیں دیکھا تو کبھی کبھی تھوڑا سا جب کام کر کر بندہ تھک جاتا ہے تو تھوڑی سی سی سیر کے لیے جانا چاہیے بیٹریان چارج کرنے کے لیے کبھی کبار جانا چاہیے ترکی جانا چاہیے نہیں کہیں بے بھی نورڈن ایریاز میں چلے جائیں کہیں پہ بھی چلے جائیں تو کبھی کبار جانا چاہیے it was nice اچھا جانا رضوان صاحب ابھی آپ کی ٹیم جو ہے آسٹریلیا سے کھلی وہ آپ نے کور بھی کی اور بڑی massive آپ کی فالوئنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے more than 350K subscriber of a sports journalist not a celebrity like cricketers but a massive achievement اور بڑا سیدھا to the point آپ analysis کرتے ہیں تو رضوان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے خلاف ہم تیار تھے ٹھیک تھے اور کوئی غلطی نہیں کی رمیز کی کرکٹ بورڈ کی کوئی غلطی نہیں تھی پلیئرز کا اپنا قصور تھا ٹیم سیلیکشن ٹھیک تھی پچھز first class تیار ہوئی تھی آسٹریلیا کے خلاف دیکھیں محسن بھائی پہلے تو زہر ہے کہ آپ کا بھی بڑا رول ہے چینل کو ہٹ کرنے کے لئے تین سو پچاس کے سے زیادہ تین سو ساٹھ ہونے والے ہیں تو اس میں آپ کا بڑا رول ہے آپ کی بھی massive following ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے knowledge کے لئے کہ non-cricketing چینل جو cricket پہ content بناتا ہے 34 15 crore views یہ بڑی massive بات بڑا ہے تو بس بات ہی ہوتی ہے کہ direct بات کی جائے unbiased بات کی جائے اور cd بات کی جائے تو دوستوں کو لوگوں کو جو cricket فانز ہیں ان کو پسند آتی ہے ان کا بڑا پن ہے آسٹریلیا آخری بات دوستوں کے لئے بظاہر ہمارے اور انڈیا کے درمیان لوگ مطلب ہے وہ نفرت کا کاروبار کرتے ہیں لیکن آپ نے اپنے unbiased neutral اور سب سے بڑ کے بات آپ گیم کا پہلے سے بتا دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے آپ جو ہے پہلے پہلے بتاتے ہیں پرسنٹیج اور آپ کی جیسے world test championship ہے جیسے ابھی یہ جو test match انڈیا ہارا ہے پانچوان test match اس کی بھی آپ کی prediction جو تھی spot on تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو جو وہاں سے ملتا ہے وہ جیسے آپ لفز یوز کرتے ہیں love begets love لیکن آپ ہمیشہ unbiased کئی دفعہ دوست آپ پرو پاکستانی کہہ جاتے ہیں لیکن آپ کی کئی دفعہ جو ہے میں نے خود نوٹ کیا بڑے to the point ہوتے ہیں یہی وجہ ہے آپ کو دنیا برسے بڑی میسیو لائکنگ ملتی اور چودہ کروڑ ویوز بہت بڑی بات ہے دو ڈھائی سال کے عرصے میں جی محسن بھائی جیسے جیسے انٹریکشن بڑھتا گیا چونکہ ہم ہمارا چینل سپورٹس پر بات کرتا جب بیسے بھی سپورٹس پر بات کریں تو جب انٹریکشن ہوا راؤنڈ دا ورل لوگوں سے یا انڈیا میں جو کرکٹ فین سے تو بڑا ایک خوشگوار قسم کی احیرت بھی ہوئی بڑا اچھا عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ جو اچھا کام کریں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو بس یہی وجہ باقی جو آپ نے کام کی بات کی وہ تو کوئی بھی کام آپ کریں دنیا میں کسی بھی شعبے میں کام کریں جب تک آپ پورا سنسیریٹی سے کام نہیں کریں گے دل لگا لگا ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک اسی بھی آپ ہارڈ ورک کریں گے آپ کا جو بھی کام ہے اس کو ٹائم دیں گے آپ کا نالج بھی بڑھے گا تو کام یا بھی پھر آپ کو ملے گی یہ ضروری ہے باقی آپ نے جو بات کی آسٹیلیا کی سیریز کی تو محسن بھئی کافی ہمارا فوکس اسی بھی رہا کہ وہ اتنے سالوں کے بعد آرہے ہیں پاکستان کھلنے کے لیے چوبیس سال بعد پچیس سال بعد اتنے سال کے بعد آرہے ہیں تو ایک ایک لیگل اور مورل اوپلگیشن تھی کہ آسٹیلیا کو آنے ہی آنا دیکھیں یہ کی پوائنٹ یہ کافی لوگ مس کر جاتے ہیں کہ اگر وہ نہیں آتے تو پاکستان کو ملتے تو ان کا آنا ضروری ہی تھا چونکہ جب نیوزیلینڈ واپس گیا تو وہ باؤنڈ نہیں تھے اس کا حصہ نہیں تھے لیکن اس کا ہمیں پاکستان ملنے تھے اگر وہ نہ آتے لیکن چلو اچھی بات پاکستان کے لئے اچھا ہو جاتا لیکن چونکہ کرکٹ نہ ہوتی پاکستان میں لانگ رن کے لئے وہ اچھا امپیکٹ ٹریٹ نہ ہوتا تو چلو اچھی بات ہے وہ کھیلنے کے لئے آئے لیکن ہمارا سارا فوکس اسی بھی رہ گیا کہ چوبیس سال کے بعد آ رہے ہیں لیکن جب ہم نے کرکٹ کھیلنی تھی تو وہ ہماری تھوٹس میں نظر نہیں آئی اب ان کی جو ٹیم ہے وہی نو کہ ان کے فاسٹ بولرز بڑے لا جواب ہیں لیکن ہم نے اپنی پچز کو ایسا آلٹر کرنے کی کوشش کی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کچھ ایسا صورتحال بن گئی نہ نا وہ سپن بولرز کو اچھی طرح اسسٹ کر پائی نہ فاسٹ بولرز اس میں کوئی خاص اسسٹنس لے پائے تو ہم نے کافی کوشش کی سٹریچ کرنے کی پنڈی والا جو پچز تھی آپ کے سامنے ہیں اس پہ ٹیس کرکٹ پہلے ہی مطلب اس پہ اتنا اٹرسٹ نہیں ہیں لوگوں کا اگر اس طرح کی پچز بنے گی کہ آپ پانچ پانچ چھے سو رنز بنا رہے ہیں آپ کے وہ بیٹس تھے ہم پیچھے پیچھے کیچھ گیم کھلتے رہے ہم پوری سریس میں صرف پنڈی میں یہ در خوف کہ ان کے پاس سٹارک ہے ہیزل وڈ ہے کمنز جو کہ خود کپتان ہے ان کا وہ بڑا لاجواب بولر ہے بولر ہے تو ہمیں تو جناب وہ شاید کھائی جائے تو یہ ہم نے ان کے ایڈوانٹیج کو کہیں نہ کہیں منیمائز کرنے کے لیے کچھ کوشش کی لیکن ویسا ہو نہیں پایا اب ان کے فاسٹ بالوں سے آپ گھبراتے رہے آپ نے پچز کی صورتحال جو کی لیکن پھر بھی انہوں نے جو بھی پچز دیں انہوں نے آپ پر ڈومینیٹ ہی کیا اور یہ مزیقہ خیز بات تھی بابر آزم کی کراچی میں کے لیے حوالے سے بھی میچ میں بھی کہ ہم نے ڈومینیٹ کیا بیش میں بھئی ہم نے ڈومینیٹ نہیں کیا ہم تو کیچنگ کیم کھیلتے رہے ڈومینیٹ تو انہوں نے کیا خواجہ ہم سے آؤٹ نہیں ہوا پوری سو کی آوریج سے رنز کر گئے خواجہ صاحب اور ایک تو آؤٹ بھی نہیں ہے ان کی ٹیم بالنگ کی بات کریں وہ ہم سے زیادہ بہتر قسم کی بالنگ انہوں نے کروائی کراچی میں ہم نے انہوں نے اننگز ہمیں اس پوزیشن میں دکھیل دیا کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچا اگر ہم بہت ایک سو کی کرکٹ کھیلیں تو ہم میچ دو کرنے میں کامیاب ہو جائیں اب ایک ٹیم جو جیت کے لیے کھیل رہی ہے اور ایک ٹیم جو دو کے لیے کھیل رہی ہے تو کومن سنس تو یہی کہتی ہے جو جیت کی پوزیشن میں ہے جو پوش کر رہا فردہ وکٹری وہ ڈومینیٹ کر رہا دلیری سے کھیل رہا اور وہ ڈومینیٹ کر رہا آپ بہت اچھی بابر آزم no doubt 196 بہت اچھے اس کے رنز آئے اور رزوان نے بھی سو کیا ہم بہت اچھی کرکٹ کھیلنے کے بابجود بھی ہم ڈراؤ کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسی میں ہی شاید ہم بہت خوش ہو گئے پھر لاہور میں ایک دفعہ پھر ان کی ٹیم ڈومینیٹ کیا انہوں نے اور ہم پھر وہ ریپیٹ نہیں کر دیا لاہور میں بھی ہم اسی میں تھے کہ چلو اگر ہاریں گے نہیں جیتیں گے نہیں تو ہاریں گے بھی نہیں لیکن جو گا اور سب سے بڑھ کے میریٹ آئے گا میں کوچز یہ لاؤں گا میں وہ یوں کروں گا تو آپ کو ایسے جنرلیسٹ فرسٹ سیکنڈ آپ کیونکہ ڈیلی دو تین شوز زیادہ بھی کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا رمیز راجہ کی باتوں کے علاوہ کوئی پریکٹیکل سٹیپ پرسنٹ وین پرسنٹ اب اس میں اگر ویسٹ انڈیز جیسی ٹیموں کے بھی پرسنٹ شامل سناب بھی ہوگا ساوت ایفریکہ کی سیکنڈ سٹرنگ بھی ہوگی اب ریسنٹ لی ویسٹ انڈیز کو ان کے گھر میں بانگلہ دیش جا کے حرار ہے تو اگر وہ پرسنٹ اچھی کرنے کیلئے وہ والے میچ بھی بیچ میں ڈالے جائیں گے تو یہ تو نائنصافی والی بات ہے ہاں اگر آپ آسٹیلیا جب آیا ہے اس سے بھی آپ ایک ونڈے کا میچ آرہے ہیں ایک وائد دی ٹونٹی میچ بھی آپ آرہ ہیں تو تغری ٹیموں کے خلاف کبھی جیت جاتے ہیں ایک آدھا میچ ایک آدھا ہار جاتے ہیں تو ون پرسنٹیج آپ کی پچاس پرسنٹ سے بھی نیچے ہے تغری ٹیموں کے خلاف اور آپ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ وہ انگلینڈ کی انگلینڈ جس کے بن سٹوکز کو نام بھی نہیں پتا تھے اس نے ہمیں اپنے گھر میں کیا کر دیا پہلے لیکن دیکھیں جب سے رمیز راجہ ساب آئے اگر ہم ورلڈ کپ کی بات کریں اس میں تو کریٹ دینا پڑے گا کیونکہ پرفارمنس اگر آپ صرف ورلڈ کپ کی دیکھیں تو رائیٹ بی فور the ورلڈ کپ خیر وہ بھی رمیز راجہ ساب نے گھر بھیجا مسو یونس وغیرہ کو تو clarity نہیں نیا کوچ اور دن تھوڑے سے ڈیڑھ مہینے کا ٹائم اس کے بیچ میں ورلڈ کپ تک کی جو پرفارمنس ہے وہ تو قابل تعریف ہے اور اس میں ہم نے پہلی بار انڈیا کو بھی ہرایا جو کہ آج تک نہیں ہرا پائے بابر آزم کو کرد اس میچ کا ظاہر ہے کہ اوورال ہماری کمپین اچھی رہی نیوزیلنڈ جس طرح ہمیں یہاں سے ڈیچ کر کے گیا تھا اس کے خلاف میچ بھی جیتے ایک موٹیویشن بھی تھی پھر بیچ میں روپ ان میتھیو ہیڈن سمہاؤ مانیش ٹو ایٹ اور ورلڈ کپ میں ٹھیک ہے آسٹریلیا والا میچ ادھن ماندے ہیں سو میسے پچھتر دے دے ورلڈ کی کمپین پاکستان کی اچھی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں اور ہم نے کافی اپنے گروپ آسٹریلیا نہ ہوتا تو شاہد ہم سمی وائنل بھی جیت جاتے نیمسیز ہمارا ساؤتفریکہ میں سمجھنا ہوں کہ اگر آتا تو ہمارے زیادہ بہتر چانسز ہوتے ساؤتفریکہ کے خلاف پھر بھی ہم ویسا انڈر پریشر نہیں آتے جیسا آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا سے شاید ہم ہارے ہارے بوت ہیں اور 99 کے بعد ہارتے ہی چلے آرہے ہیں وہ مائیکل ہزی کے چھکے بھی سعید اجمل کو ورلڈ کپ میں فائنل میں تو اکثر یہ ہمارے ساتھ ہو جاتا کہ آسٹریلیا کے خلاف ہم اپنے پوٹینشل پر نہیں کھیل پاتے رمیز جو باتیں کیے جو بیانات دیئے اس پہ کیا باقی جو باتیں دیکھیں وہ کمپنسیشن والا یہ کہ تو نیوزی لینڈ سے کچھ حاصل کیا ہے باقی دیکھئے کہ وہ جو ڈروپ ان پیچیز والا آئیڈیا وہ سمجھ سے بالا تھا رہے ہمارے کھیل بچائی کرکیٹ ہے جو سیدھی بات ہے ایک کرکیٹ وہ تو نیوزی لینڈ آسٹریلیا کرکیٹ ہونی ہے مطلب گراؤنڈ ایسا ہے پچھ ایک بڑا گراؤنڈ ہے اس میں پچھ کی حالت خراب ہو جانی ہے تو ڈروپ ان پچھ بات کہتے پچھ 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 بات پچھ پچھ شکریٹ اپنے پندی کھ پچھ پچھ پانی پچھ محسن بھائی کہ انڈیا ظاہر ہے ہم سے بہت بڑا ہے ملک بڑا ہے لیکن وہاں پہ گراؤنڈ دیکھیں باقی کنٹریز میں دیکھیں سی لنکا وغیرہ میں دیکھیں لیکن دیکھیں آپ نے انڈیا کا نام لیا ریزوان وہ صرف کرکٹ پہ فوکس نہیں ہے ہر جگہ وہ میڈلز لے رہے ہیں میں ہر سٹرکچر پہ آ رہا ہوں مطلب ہر سال دو تین ایک لاکھ پچیس ہزار کا گراؤنڈ بنا دیا ہوا ہر سال دو تین نئے کرکٹ گراؤنڈ کا اضافہ ہوتا ہے انٹرنیشنل وینیوز کا اضافہ ہوتا ہے اب ہمارے جو انٹرنیشنل وینیوز تھے وہ بھی ختم ہوتے جانے ہیں پنڈی اب دیکھیں اتنی عبادی ہے بیس پچیس کروڑ اسلامباد ہے پچیس تیس لاکھ اسلامباد کی ہے مل ملا کے پچاس ہٹ لاکھ دونوں شہروں کی عبادی ہے گراؤنڈ ایسا ہے کہ جس میں آپ پندرہ ہزار کی کپیسٹی ہے وہ بھی سیمنٹ میں بٹھاتا لوں گے پنڈی بند کرنا پڑتا ہے اس گراؤنڈ کے لئے اور باہر تو ایسی کپیسٹی ہونی چاہیے چلو لاکھ نہیں تو چالیس پچاس ہزار گراؤنڈ بننے چاہیے اب انٹرنیشنل کرکٹ واپس آرہی ہے فیسیلٹیز ہیں نہیں وہاں پہ اور گراؤنڈ جہاں پہ کرکٹ ہوا کرتی تھی ایدراباد کی سندھ کی بات کر لے پشابر کی بات کر لیں چلو وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے باقی شیخ اپورا وغیرہ میں یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو چکی ہے لیکن حالات اب وہاں پہ ایسے نہیں اچھا رزوان صاحب آپ نے کیوں کہ بہت زیادہ گراؤنڈوں میں جہاں کے کور کیا جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے پنڈی اسلامباد کے لئے کہ یہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوسٹ کرتا تھا دمیسٹک میچز انٹرنیشنل تو چلیں جو ہوتے تھے ہوتے تھے لیکن ان چار سالوں میں بلکل پنڈی کے ساتھ ستیلی ماں سے بھی زیادہ بترین سلوک کیا گیا حالانکہ پرائم نیسٹر جو پیٹرن بھی ہیں وہ بلکل ایک آواز اگر زور سے بچے دیتے تو وہاں تک پہنچ جاتی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور اس میں ابھی رمیز راجہ آئے ہیں تو اس کی کنٹیویٹی چل لی ہے لیکن اس کا زیادہ قصور جو ان سے پہلے ریجیم میں تھے جناب مانی صاحب اور وسیم صاحب جن کو لے کے آئے تھے کافی جس ٹو گیو سورٹ آف لیسن کیونکہ ظاہر ہے پی سی بی میں مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں اب جب پاور چینج ہوئی ریجیم چینج ہوئی گورنمنٹ چینج ہوئی پی سی بی میں لوگ آئے تو سورٹ آف ٹو گیو لیسن ٹو شکیل شیخ انہوں نے اب بلکل ہی ڈسکارڈ کر دیا راول پنڈی اسلام آباد کو بچوں کو ڈسون کر دیا ہاں ڈسون کر دیا ڈسکارڈ کر دیا کے بعد یہ تو اب خطہ جو ہے یہ ہے ہی نہیں پاکستان کا اس سے ہی نہیں ہے حالانکہ بابر آزم ابھی جو کپتان ہے پاکستان کے دیکھئے اب ان کو لاہور نے نہیں کھلایا ان کو اسلام آباد میں آکے کھیلا وہیں ڈائیمنڈ گراؤنڈ میں دو تین مہینے رہا بھی وہ تو اب جن کو کوئی اون اون نہیں کرتا جس ریجن میں یہاں پہ آکے اس کو موقع شان مسعود عبدالی ایک لمبی لسٹ ہے ایک لمبی لسٹ ہے ہر ایک نام یہ آئی ہے ایک لمبی لسٹ ہے یہاں پہ آکے اس کو موقع ملا تو یہ ایسا ریجن ہے کہ اور ایک تو یہ مواقع بھی دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب ڈائیمنڈ گراؤنڈ دیکھیں بہت شاندار پچھ ہوا کرتے تھے جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ ڈومیسٹک میں آکے وہاں پہ کھیل کے انجوائی کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے ایون کونٹیسٹ ہوتا ہے بیٹ اینڈ بال کے بیچ میں اچھا باؤنس ملتا ہے بلکل ویسی پھٹا وکٹے نہیں ہیں جیسی اکثر جگہوں پہ ہیں پاکستان میں کہ یہ گوڑے اور گٹے سے اوپر گھٹنے سے اوپر گین نہیں اٹھتا اس کا نقصان ہوا نا رزوان صاحب آپ کی کرکٹ کو انگلینڈ میں آپ ہمیشہ اچھا پرفارم کرتے تھے آپ وہاں بھی بیٹ گئے تو یہاں پہ اب یہ زیادتی ختم ہونی چاہیے یہاں پہ پراپر جو کرکٹرز ہیں ان کو چانسز دینے چاہیے ان میدانوں کو دوبارہ سے یہاں پہ بھی ڈومسٹک کے میچز ہونے چاہیے اچھا رزوان صاحب یہ تو ہو گئی کرکٹ کی بات ابھی گال میں آپ کی ٹیم گئی بھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پہلے تو جو وسیم صاحب نے جو چیف سلیکٹر ہیں جن کے میرا نہیں خیال ہے اتنی کنٹریبیشن ہے کہ اتنی بڑی پوسٹ انہیں دی جائے بیرال یہ ڈیبیٹے بل ہے اس کو چھوڑیں آپ سمجھتے ہیں جو ٹیم انہوں نے سیلیکٹ کی وہ سیریس تھے کہ جس جگہ پہ سپنرز چاہے وہ آسٹریلین سپنرز کامیاب ہوئے چاہے وہ سر لنکان سپنر کامیاب ہوئے وہاں آپ نے کوئی پراپ ایک بھی آف سپنر پراپ پر نہیں رکھتے لیکن بات آپ بھی ٹھیک ہے محمد وسیم چلیں ٹیسٹ کرکٹ تو کھیلے ہوئے ہیں کرٹیسزم ہوگا اگر آپ اچھی ٹیم سیلیکٹ نہیں کریں گے یا سکوارٹ سیلیکٹ نہیں کریں گے کرٹیسزم ہوگا ان سے پہلے ابھی کچھ عرصہ پہلے انزمام جیسا بڑا بیٹسمن بھی تھا تو وہ بھی بیچ میں کچھ ایسے بلندر کرتے تھے کہ لوگ کوئیسٹن کرتے تھے کہ بھائی یہ کیسے سیلیکٹ ہوا یہ کیسے ٹاپ ہوا فواد علم کی کلاسک ایکزیمپل ہے نس سال باہر تو آپ دیکھئے کہ انزمام جیسا بڑا نام ہے تو کچھ ایسے بیچ میں بلندر ہے کہ کرٹیسزم تو ہوگا اب انہوں نے بھی مور اور لیس بیچ بیچ میں اچھی سکوارٹ بھی سیلیکٹ کیا ہوئے لیکن ابھی یہ دیکھئے کہ ہماری ٹیم سیلیکشن کے مسائل ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کس پچ پہ کون سی ٹیم کھلانی ہے اب گول کیا آپ نے ایکزیمپل دی مات چل رہا ہے پاکستان کا اب سی لنکا ایک فاسٹ باولر کے ساتھ میدان میں اتری ہے اور تین انہوں نے پراپر جنرین سپن باولر ایک لیفٹ آرمر ہے ایک آف سپنر ہے ویرائیٹی سپن ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ لے کے آئے ہیں ان کو پتا ہے کہ بھائی اس پچ پہ کون سی باولنگ سیٹ کے ساتھ ہم نے جانا ہے ہم نے کیا کمال کیا کہ ہم تین پراپر فاسٹ باولر کے ساتھ چلے گئے ہیں ایک لیفٹ سپنر ہے اور ایک آل لاؤنڈر نواز کی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی بیٹنگ کے سکلز کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے پہلے سکوائر میں اور پھر چلو اگر باولنگ بھی رکھنا لیکن اس کی بیٹنگ کی صلاحیت اگر نہ ہو تو شاید کہ وہ ٹیم میں اپنی باولنگ کی بنیاد پر نہ آسکے تو ہم نے رکھا ہے تو اب ایک ایسی پیچ کہ جہاں پہ آپ کے پاس سٹیٹس ہیں ڈیٹا ہے آپ پرانے پچھلے دس بارہ پندہ سال کے میچز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پیچ جو ہے کن بالرز کو سپورٹ کرتی ہے پھر بھی آپ تین فاسٹ بالرز کے ساتھ جا رہے ہیں سپن پیچ پہ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سپن جو سی لنکا کی ٹیم ہے وہ سپنرز کے خلاف آپ کو اگر آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو کوالٹی سپنرز بھی چاہیے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم ایک دو کھلاتے ہیں وہ بھی اب یاسج چاہ کی فارم میں کم بیک ہو رہا ہے آئی ہوپکہ اچھا پرفارم کرے لیکن ماسیف ڈپ ہے باقی آپ کے پاس سلمان علی آگا جو آگا سلمان ہے وہ لگا آپ کو سپنر ہے یا بیٹ سپنر ہے اب دیکھئے اس پہ ہی بات کرتے ہیں آف سپنر دیکھئے اب سعید اجمل کے جانے کے بعد کتنے سال ہو گئے عبدالرزاق کے جانے کے بعد ہمیں ویسا ایک فاسٹ بالنگ آر لاؤنڈر نہیں ملتا سعید اجمل جیسے کلاسک آف سپن بولر کے جانے کے بعد ہمیں آف سپنر نہیں ملتا اور یہ کوئی دو چار مہینوں کی بات نہیں ہے یہ پانچ چھ سال کی میں بات کر رہا ہوں تو سکلین مستاق خود اتنا بڑا سپنر ہے بس اب تو ہیں لیکن اون دا گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پرڈیوز نہیں کر پا رہے عبدالرزاق کو گئے ہوئے کتنے سال ہوگے سات آٹھ سال ہوگے ہیں سعید اجمل کو بھی سات آٹھ سال ہوگے ہیں گئے ہوئے نہ ویسا کوئی فاسٹ بالنگ آر لاؤنڈر سامنے ہے نہ کوئی آف سپنر اس طرح کا سامنے آ رہا ہے یہ اب ڈومیسٹک میں مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ کچھ اس طرح کی کوالٹی بھی نہیں ہے ہمارے ڈومیسٹک میں اب دیکھئے بعد پھر وہی چلی جائے گی انڈیا کی ان کی مور او لیس آدھی ٹیم جو ہے وہ انجڈ ہو گئی تھی جب وہ آسٹیلیا ٹور پہ گئے ہوئے تھے ان کی فرس چائس ٹیم میں چھے سے سات کھلاڑی موجود نہیں تھے انہوں نے کافی کھلاڑیوں کا ڈیبیو کروا دیا وہاں پہ سراج کا ڈیبیو تھا وہ سندر کا ڈیبیو تھا بیچ میں تھاکور کا ڈیبیو تھا کافی اور لوگوں کے وہاں پہ اسی سیریز میں اور وہ آسٹیلیا میں جا کے فل سٹینٹ آسٹیلیا کو ہرا کے آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ڈومیسٹک میں رنجی ٹوفی وغیرہ میں ڈومیسٹک میں بھی اتنا کمپیٹیشن ٹف ہے کہ وہاں سے جو پروڈکٹ آ رہی ہے وہ ریڈی ٹو پلے انٹرنیشنل لیول ہے اب ہمارا ایسا نہیں ہے ابھی آپ نے سلمان آگا کی بات کی اب وہ چھپن کی ایوریج سے ڈومیسٹک میں کھیل کے گیا ہے ابھی خیر جب ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو ابھی تک پہلی انکس کا کھیل ہوا ہے پاکستان نے پہلی انکس کھیل ہی ہے اس میں وہ کافی نظر آیا محسن بھائی وہ نظر ہی نہیں آیا کہ اس کی چھپن کی ایوریج ہے اور یہ اتنا اچھا کھیل کے جا چکا ہے تو یہ کافی زیادہ گیپ ہے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کے بیچ میں جو کہ کم ہونا چاہیے اچھا رزبان صاحب یہ تو ہو گیا کرکٹ پاکستان علمپک ایسیشن ہے ابھی دیکھیں کومن ویلتھ گیمز ہیں بار بار ان کی گورنمنٹ کے اور ان کی انر فائٹنگز ہوتی رہتی ہیں بیس سال سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے پریزیڈنٹ وہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ کس بنیادوں پہ اچھا دیکھیں کوچز جو ہیں وہ ابھی آپ تھے ہم ایتھلیٹکس پہ گئے ہوئے تھے تو کوچز کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتی مدر آف آل گیمز کہا جاتا ہے ایتھلیٹک کو اس کو یہ ڈیسون کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے خلاق یعنی جہاں پہ بھی یہ کمپیٹیشن نہیں ہونے دیتے من مانیا کرتے ہیں اور حکومتوں میں جہاں ابھی دیکھیں فیفا نے ہمیں بین کیا تھا ابھی بین لفٹ ہو گیا اگر ایک دفعہ پاکستان کون سا ہم لوگ میڈلز جیت رہے ہیں کسی بھی گیم میں نہیں جیت رہے ہیں اگر وہ بھی جائے تو یہ آپ نہیں سمجھتے ہیں اب ایک کمپلیٹ اوورال کی ضرورت ہے پاکستان سپورٹس بورڈ میں سوائے توڑ پھوڑ کے سارا توڑ پھوڑ لگاو ہے جس چیئے وہ سڑکیں دوبارہ کروڑوں روپے لگ رہا ہے اور وہ دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں بڑے سیریس الزمات لگ رہے ہیں لیکن حکومتیں جو ہیں وہ بالکل خموش ہیں ایسی سپورٹس کی خدمت ہوگی دیکھیں لک بیزی ڈو نتنگ والی بات ہے یہ اور اس میں الارمنگ بات ہے ایک صاحب اتنے سالوں سے براجمان ہے ریزلٹ زیرو ہے اخلاقی طور پر خود ہی اخلاقیات ہیں یہاں ویسا لیکن ایسا یہاں پہ نہیں ہیں باقی آپ نے پاکستان سپورٹس بورڈ کی بات کی اب کافی یہ جو میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں یہ بالکل حقیقت میں مبنی ہے اب اولمپکس میں ندیم ارشد ظاہر ہے کہ ایک کلوز تھا گلوری لے کے آتا پاکستان کے لیے نہیں لے کے آ پایا اب سندے میں آیا ہے کہ اس سے پہلے مطلب وہ یہاں پہ ترلے منتے کرتا ہے کہ مجھے ایک نیا نیزہ خرید دیں مجھے تھوڑی فیسلیٹیٹ کریں اور ٹریننگ کے حوالے سے اب اگر ہم اتنے سنجیدہ ہیں ایک نیزہ بھی اس کو ہم نیا نہیں خرید کے دیں گے یا اس کو بار بار کہنا پڑے گا تو اس کے بعد صرف اور ریائش مچھروں والے آسٹلوں میں چیمپئنوں کا دیں گے دیں گے فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے اور صرف سڑکیں بنا دیں کنٹریکٹ لے لیے اپنا کمیشن بیچ میں لے لیا ایزی پہ فوکس رہے گا تو سپورٹس کا تو پھر یہی حال ہوگا سپورٹس جو ہیں آپ کی پوری کنٹری کا سوسائٹی کا پوری دنیا میں سوفٹ ایمیج کو اجاگر کرتے ہیں کہ اس اور یہ آپ کی قوم کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے آپ بس ایک لمحے کے لیے محسوس کریے کہ اگر یہ رزیم ارشد وہاں پہ پوڈیوم میں کھڑا ہوتا چاہے کہ پہلی نہیں دوسری نہیں تیسری پوزیشن پہ بھی کھڑا ہوتا نیشنل انتم انتم ہوتا کتنے فخر کی بات ہوتی ٹی وی پہ دیکھ کے انسان گوز پمپ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہمارا نیشنل فلاگ وہاں پہ لہرار ہے اور نیشنل انتم تو اس پہ فوکس زیرو ہے بس دکھانے کی حد تک گیمکس ہیں لپ سرویس ہے اور ریالیٹی میں کچھ نہیں ہے اچھا رزیوان یہ کووڈ 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 کی بات کرتے ہیں تو دنیا پر میں کووڈ نہیں تھا انڈیا ہر میڈل میں جیت رہا ہے امریکہ جیت رہا ہے اسٹریلیا جیت رہا ہے یہ صرف پاکستان میں کووڈ تھا لیکن جلیں امریکہ اسٹریلیا چائنہ مطبع نظر آتا ہے ایک سپورٹنگ کلچر ہے لیکن we can learn اگر آپ کے پڑوس میں بھی کچھ اچھا ہو رہا ہے تو آپ سکھ سکتے ہیں اب وہاں پہ سورٹ اف سپورٹ امرجنسی مجھے تو لگتا لگی ہے کامن ویلت کے لیے ان کے پرائیم نیسٹر نے پھر بلا رہیا کل وہ پی وی سندو نے سنگاپور اوپن جیتا اس کو فون کر دیا ہمارے ہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ہمارے ہاں اس میں وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں چاہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس ہے نہیں وہ سپورٹ ہمیں معلوم نہیں ہے اندازہ نہیں ہے اتھلیٹکس میں ترقی کر رہے ہیں ہاکی میں انہوں نے دیکھیں برونس میڈل چیتا اولمپکس میں ابھی وہ دنیا چیت گے بیڈمنٹنگ چالیس سال بعد دنیا کی دوسری تیسری نمبر کی ٹیم میں ہے ہاکی میں تو ایسا کیا ہے کہ ہماری ہاکی کی ٹیم جو کہ ابھی بھی چار دفعہ ورلڈ چیمپین ٹیم ہے ہاکی کی اب یہ کتنی بات ہے کہ ہم ایک کھیل میں جس میں ہم چار دفعہ کے چیمپین ہیں چار دفعہ کے ہم چیمپین ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہے یہ بار بار ہونے جا رہا ہے دوسری تو وہ ٹیم جس کا دنکہ بچتا تھا پوری دنیا میں اب وہ ہاکی کے میدانوں میں کوالیفائی نہیں کر پاتی مور او لیس یہی حال ہے باقی تمام سپورٹس کا سپورٹس جنرلیسٹ آپ کو عمران خان صاحب کا دور بھی دیکھا آپ یہ دور بھی دو تین مینے دے آپ کیا لگتا ہے ہم کیونکہ سپورٹس کے لوگ ہیں سپورٹس کے سپورٹس آپ سے پوچھوں گا یہ کپیٹل ٹی وی اور ڈیجیٹل کا جو پلیٹفارم ہے یہ ہے اسی لیے ریزوان صاحب کے تمام سپورٹس کو جو ہیڈن چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آپ کو کیا لگتا کنکلوڈنگ کیا ہونا چاہیے کیا یہ کلچر کو پلیٹلی ریویم اوورحال کرنے کی ضرورت ہے کیا رائیٹ مین فر در رائیٹ جو اب وقت آگیا ہے کہ لگانا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے دیکھیں کافی لوگوں کو امید تھی پیٹی آئی کی گورنمنٹ سے کچھ خاص کریں گے کیونکہ پرائیم نیسٹر بھی ظاہر ہے کرکٹ کپٹن ورڈ کپ جیتے ہوئے لیکن یہ نوجوان پروگرام اور کھیل یہ سب دکھا ہے حوام ہی صرف یہ مقبولیت حاصل کرنے کیلئے دکھانے کیلئے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں دوزار سولہ میں جو تیمپ لگایا اس میں تو بہت اچھا تھا جب یہ اپوزیشن میں دے پرائیم منسٹر برکے تو دیکھئے اس کے تو میں تو بہت خلاف ہوں جو دیپارٹمنٹ کو انہوں نے منع کیا کہ جناب آپ ڈائریکٹ سپورٹ مت کریے کرکٹ میں بھی ایسا ہوا بے شمار لوگ بے روزگار ہوئے آپ پلان دیجئے جن کا انٹرسٹ ہے بھی جو afford کر سکتے وہ تو کھے لے اور جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ چھوڑ کی کوئی اور کام دھندہ کر رہے تو سپورٹ کو لے سنجید کی دیکھیں امید تو رکھنی چاہیے ہمیشہ اور پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ شجری سے نہ رہے اور صورتحال کوئی بہت حوصلہ افضا نہیں ہے سپورٹ کو لے پاکستان میں سپورٹ سپورٹ جی یہ تھے سینئر جنللسٹ ہیں بڑی گریپ رکھتے ہیں ہر سپورٹ پہ گہری نظر رکھتے ہیں رزوان ایدر صاحب بہرے مشکور ہیں ان کے بیزی تھے لیکن ہمارے محسین علی اور ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ ہم